وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر شبیر وڑائیت پریس کانفرنس کر رہے تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میوسپل کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے اختلافات کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا وائس چیئرمین شاہد گرمانی نے الزام آئیت کیا ہے کہ چیئرمین شاہد برار نے بوگر طریقے سے ساٹھ لاکھ سابقہ تاریخوں میں نکلوائے ہیں مسیح سلسلہ جانتے ہیں تیمور اتھر سیچری تیمور اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ سارا معاملہ کیا ہے آج بلکل یہ میوسپل کمیٹی کو دوزو ہے جن کے ملازمین کی تنخاؤں کا معاملہ چر رہا تھا پہلے چیئرمین نے کانفرنس کی آگ وائس چیئرمین نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جو اختلافات ہیں وہ دیکھنے میں سامنے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے جو کرپشن کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے وائس چیئرمین نے پرس کانفرنس کرتے میں بتایا ہے کہ چیئرمین شہد بریاد نے بھوکس طریقوں سے ساتھ لاکھ روپے سابتہ طریقوں میں نکلوائے ہیں اور اسی طرح اکاؤنٹ کے اندر ایک روڑ چھ لاکھ روپے حکومت پنجاب کی گرانٹی سابقہ رقم اتفیس لاکھ روپے موجود تھے جن میں سے ساتھ لاکھ روپے نکلوا گئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے مشینری میں مہانہ چھ لاکھ روپے کا ڈیسل کا بل بنتا تھا جبکہ ان کا کہنا تھا کہ سولہ لاکھ روپے جو ہیں وہ نکلوائے جانے لگے ہیں اسی طرح چھے ماہ میں مشینری کی دیکھ بال بر چوراسی لاکھ روپے لگا دی گئے ہیں جبکہ نو ٹریکٹر میں سے چار ٹریکٹر خراب کر رہے ہیں اور چوراسی لاکھ روپے کی نئی مشینری بھی چھکا ہے لی جا سکتی تھی اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا ہے ملازمین کو تیس لاکھ روپے تنخواہیں دی جاتی ہیں جبکہ وہ کام بھی نہیں کرتے بہت شکریہ تیمور اتر